رحیم یا ایوہ اللہزین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی اللہزین من قبلكم لعلکم تتقون قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اس آیت کے تحت کل بیان ہوا تھا کہ یہ جو رمضان مبارک ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کا بہت بڑا ذریعہ بنا کے ہمارے لئے بھیجائے ہم نے اس لئے کوشش کرنی ہے کہ اپنے گناہوں کو معاف کروالیں نماز کے ذریعے سے قیام کے ذریعے سے روزے کے ذریعے سے اب اسی آیت کے تحت جو اس کا آخری ٹکڑا ہے روزے کا مقصد وہ آج انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو الفاظ بیان کیے ہیں تمہارے لئے روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح پہلے لوگوں پر بھی لعلکم تتقون یہ بڑی اہم چیزیں سمجھنے والی تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ گناہوں سے بچ جاؤ یہ ہے تتقون اس کا مقصد روزے کا یہاں پہ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی کہ لا اللہ تم تجور ہون تمہارے لئے روزے اس لئے فرض کیے گئے تاکہ تم بھوکے رہو یہ نہیں یہاں پہ کہا پیاس کے بارے میں لا اللہ تعالیٰ ہون کہ تمہارے لئے روزے اس لئے فرض کیے گئے تاکہ تم پیاس سے رہو نہیں بھوکا پیاسہ رکھنا مقصد نہیں ہے لا اللہ کن تتاکون یہ مقصد ہے تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو تقویٰ کیا ہے ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا اس کو بولتے ہیں تقویٰ ہر گناہ سے خواہ چھوٹا جس کو ہم سمجھتے ہیں خواہ بڑا گناہ سمجھتے ہیں ہم نے اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے پھر سمجھ لیں ہمارے روزے کا مقصد پورا ہوتا ہے یہ نہیں روزہ رکھے ہم خالی پیٹ تو رہیں ٹھیک ہے پیاس بھی بھوک بھی یہ برداشت کی حالانکہ یہ چیزیں ہمارے لئے عام حالت میں حلال ہیں پانی حلال ہے کھانا حلال ہے اور جو چیزیں ہمارے لئے روزے کے علاوہ بھی حرام ہیں جھوٹ بولنا برائی کرنا گناہ کرنا ان کو ہم میں چھوڑے نہ اور حلال چیزیں چھوڑ دیں حلال چیزیں تو چھوڑ دیں لیکن حرام چیزوں کو پھر بھی نہ چھوڑیں تو فائدہ کیا ہوا تو مقصد جو ہے روزے کا وہ یہی ہے کہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے برے کاموں سے برائی کے کاموں سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور حدیثوں میں بھی اس کی بڑی وضاحت ملتی ہے بخاری شریف میں روایت ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کھانا اور پینا اپنا چھوڑ دو بلکہ روزے کا مقصد یہ کہ تم اپنے گناہوں کو چھوڑ دو اور جو بندہ روزہ رکھے پھر گناہوں کو بری باتوں کو لگویات کو جھوڑ کو نہیں چھوڑتا آپ نے واضح طور پر فرما دیا مَلْ لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورْ وَالْعَمَلَ بِهِ جو بندہ روزہ رکھے بھی جھوٹی بات قَوْلَ الزُّورْ میں مراد ہر باطل بات آ جاتی ہے جھوٹی بات لگویات مو سے گالیاں نکالنی غیبتیں کرنی چگلیاں دوسروں کی ہر قسم کی غلط بات قَوْلَ الزُّورْ کے ذمعے میں آتی ہے پر آم نے فرمایا مَلْ لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورْ وَالْعَمَلَ بِهِ جو روزہ رکھ کر بھی یہ لگویات سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا جھوڑ سے نہیں بچاتا غیبتوں سے نہیں بچاتا تو فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَ آپ نے حرمایا اللہ کو کوئی حاجت نہیں اَنْ يَدَا طَعَامَهُ وَشْعَرَابَهُ کہ وہ اپنا کھانا اور پینہ چھوڑ دیں یعنی بنیادی مقصد حدیث میں بھی ہمیں کیا ملا ہم نے اپنے آپ کو قَوْلَ الزُّورْ سے بچانا ہے زبان جھوٹی بات سے غیبت سے غالم گلوش سے یہ نہیں کہ ہم روزہ رکھے بھی ہوئے اور دوسروں کو ہم چکر بھی دے رہے ہیں زبان کے ذریعے سے دوسروں کے ساتھ ہم غالم گلوش کا معاملہ بھی کر رہے ہیں اسی زبان کے ساتھ ہم جھوٹ بھی بھو رہے ہیں تو یہ اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے حدیثِ مبارکہ میں واضح طور پر آپ نے یہ بتایا کہ اللہ کو تمہارے بھوکا بیاسہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت کس چیز کی ہے تم اپنے آپ کو لہویات سے پاک کرو گناہوں سے پاک کرو قول الزور سے پاک کرو ہر غلط قسم کی بات سے اپنے آپ کو بچاؤ پھر روزے کا اصل میں مقصد پورا ہوتا ہے اور ایک دوسری حدیث میں بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے فرمائے لَيْسَ سِيَامُ مِنَ الْاَقْلِ وَشْرُ بھی روزہ یہ نہیں ہے کہ تم کھانا اور پینہ ترک کر دو کھانا چھوڑ دیا پینہ چھوڑ دیا اب یہی ہے ہم نے فجر کے بعد سے لے کے مقرب تا کھانا بینہ چھوڑ دیا لَيْسَ سِيَامُ مِنَ الْاَقْلِ وَشْرُ بھی آپ نے ہمیں یہ کھانا بینہ چھوڑنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے آپ نے فرمایا اِنَّمَ السِّيَامُ مِنَ الْلَغْوِ وَالْرَفْحَسِ کہ بے شک روزہ ہے لغویات سے بچنے کا نام برائیوں بےہیائیوں سے بچنے کا نام یعنی روزہ رکھے ہم ہر قسم کی لغویات سے بھی بچنے اب یہاں پہ بھی دیکھیں لغویات کس کو کہتے ہیں ہر فضول کام ہر غلط قسم کا کام ہم روزہ رکھے سارا دن ہم موبائل پہ لگے رہے ہیں ٹائم پاس کرنے کے لئے گروں میں ٹی وی لگا کہ کبھی یہ چینل کبھی یہ چینل ان فضول کاموں میں لگے رہے ہیں پھر بھی روزے کا مقصد خراب ہو گیا یہ ان چیزوں کی طرف ہم نے لگ کے اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا کیوں کہ فضولیات سے بچنے کا نام روزہ ہے کھانا بھی نہ ترک کرنے کا نام روزہ نہیں ہے تو ہم نے یہ دیکھنا کہ ہماری زندگی محض یہ سارا دن کوئی فضولیات تو نہیں شامل ہم آج روزہ بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں پھر سارا دن ہم ٹی وی کے سامنے جو آج کا بیماری بہت بڑی ہے یہ چینل چلا لو یہ چینل چلو وقت پاس کرنا ہے شام تک روزہ ہم نے پورا کرنا ہے استغفراللہ رضیم یہ لگویات کا کام ہے یہ نہیں ہے روزہ کہ ہم لگویات میں فضولیات میں سارا دن پڑے ہیں بلکہ ہم نے اپنے آپ کو ہر قسم کی فضول چیز سے بھی بچانا ہے گناہ سے بھی بچانا ہے جھوٹی بات سے بچانا فضولیات سے بھی بچانا ہے برنہ اگر ہم یہ کام نہیں نہ کرتے تو ایک اور حدیث سننے ابن ماجہ کی آخری حدیث وہ سن لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربہ سائی من کئی روزہ دار ایسے ہیں لیسا لہو سیامو اللہ جو کہ ان کو سوائے بھوکے رہنے کے ان کے روزے سے کچھ بھی آثر نہیں ہوتا یعنی اسے بھوکی کاٹتے ہیں اور آپ نے فرمایا ربہ کائی من ایسے کئی قیام کرنے والے ہیں اب قیام رات کو ترابی کی شکل میں شروع ہو چکا ہے لیکن آپ نے فرمایا لیسا لہو من قیامہ اللہ سہر ان کو سوائے جاگنے کے کچھ بھی آثر نہیں ہوتا رات کو نید اپنی چھوڑ کے پھر ترابی بڑھتے ہیں گھنٹہ ڈیڑ گھنٹے کا پروسس ہمارا ہوتا ہے نید اپنی چھوڑتے ہیں آپ نے فرمایا لیکن کئی روزے دار ہیں جن کو بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملتا کئی روزے دار ہیں جن کو صرف جاگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا یہ کون سے روزے دار ہیں جو روزہ رکھ کے بھی روزے کا مقصد پورا نہیں کرتے لاللہ کن تتہ کن اس کے اوپر نہیں آتے اس لئے ہم نے روزہ رکھ کے صرف خالی پیاس بھوک کھانا بھی نہ نہیں چھوڑنا بلکہ گناہوں کو بھی چھوڑنا یہ بنیادی بات اگر سمجھ میں آگئی تو سمجھ لیں ہمارا روزہ صحیح ہو گیا ہمارے روزے کا انشاءاللہ عجر اللہ ہمیں عطا فرمائے گا لیکن اگر روزہ رکھ کے بھی بنائیاں بھی چل رہی ہیں جوٹ بھی چل رہا فراد بھی چل رہا دوکے بازی بھی چل رہی پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم سارا دن پھر بھوک کے پیاسے ہی اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں اللہ ہمیں اس روزے کا صحیح مقصد ہے اور پورا کرنے کی توفیق نصیح فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ